آج میں انشاءاللہ ایک دعا کی اوپر بات کروں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کسرت سے مانگتے تھے اس دعا میں آٹھ چیزوں سے پناہ مانگی گئی کہ اللہ ہماری زندگی سے آٹھ چیزیں نکال دے وہ دعا ہے اللہم انی اعود بکا من الحمد والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبت بجال اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہم اور غم آجزی اور سستی بخل اور بزدلی اور کرزداری کے بوجھ سے اور ظالم لوگوں کے اپنے اوپر غلبے سے ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے آخرت کے مقابلے میں جب سے اللہ تعالی نے دنیا کو بنایا ہے اس پر ایک طبیل زمانہ گزرائے پھر اس کے بعد ہم دنیا میں آئے ہیں اپنی اپنی باری پہ پھر اس کے بعد پھر موت ہے موت کے بعد قبر میں جانا ہے اور قبر کے بعد جب اٹھنا ہے تو حشر کا میدان ہی پچاس ہزار سال کا ہے اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا تو ان سارے فیزز میں آپ دیکھئے کہ وہ زندگی جو اس وقت ہمارے پاس ہے وہ کتنی چھوٹی ہے ہم سے پہلے جو وقت گزرا ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کیا انسان پر زمانے کا ایک طبیل وقت ایسا نہیں گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز بھی نہ تھا آج سے سو سال پہلے ہم کہاں تھے ہمارا کیا ذکر تھا ہمارا کیا نام تھا ہم کون تھے ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا اور آج سے سو سال بعد کیا ہوگا ہم پھر ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے آنے سے پہلے تھے آنے سے پہلے کا وقت تو ہمیں کچھ یاد نہیں لیکن جب ایک دفعہ انسان دنیا میں آ جاتا ہے اور اس کے جسم قرون مل جاتی تو پھر اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں آئے گئی اور وہ یہ کہ انسان اس دنیا میں رہ کے اپنے رب کو پہچانے اپنے آپ کو پہچانے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے اور ایک اچھا انسان ہونے کا ثبوت دے اور اچھا انسان ہونے کے دو بڑے پہلوں ہیں ایک یہ کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کے مرضی کے مطابق رہے اور دوسرے یہ کہ ہمارے ساتھ اس پلانٹ کے اوپر جتنی اور کریشن ہیں جتنے بھی کریچرز ہیں انسان ہیں، ہیوان ہیں جو بھی ہیں ان سب کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا ہو خود بھی جیئے اور دوسروں کو بھی جینے دیں خود بھی انسان بن کے رہے اور دوسرے سب کے بھی حقوق کو سمجھیں اگر کوئی شخص اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے بھی ٹھیک ہے اور بندوں سے بھی ٹھیک ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور بندوں کی خدمت کرتا ہے تو اگر اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاتا ہے تو اگلے جتنے بھی مر لیں چاہے وہ قبر ہے چاہے وہ حشر ہے چاہے وہ جنت ہے وہ سادے پھر خوشگوار ہی خوشگوار ہیں تو جتنے بھی یعنی پاسٹ میں اور فیوچر میں جو کچھ بھی آنے والا ہے اس میں سے سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ ٹائم وہ ہے جو اس وقت ہمیں ملائے اس کو ہم نے ہاتھ سے نہیں جانے دینا اس کو ہم نے زیادہ نہیں کرنا اور اس کو بہترین طریقے سے گزارنا ہے یہ کمائی کا وقت ہے یہ کچھ لینے کا وقت ہے کیونکہ یہاں سے ہم گزر رہے ہیں گزر رہے ہیں اور یہ جو کچھ ہم یہاں سے لیں گے وہی آگے کام آنے والا ہے وہاں جا کر لوگ پشتائیں گے اور کہیں گے اللہ ایک دفعہ واپس بیدیں اب ہم اچھے کام کر کے آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو بھی واپس نہیں بیجے گا اس لیے ابھی جو ٹائم ہے اس کی قدر و قیمت کو پہچان کر اس میں جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا وقت ضائع کرتی جو ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی ان چیزوں کو اپنی زندگی سے باہر نکال دیں لیکن بعض اوقات یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اور ہم بالکل بیکار ہو جاتے ہیں اور بس سب کچھ ہوتا ہے ٹائم بھی ہوتا ہے انرجی بھی ہوتی ہے زندگی کے باقی نعمتے بھی ہوتی ہیں مال و دولت بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہم کچھ بھی نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے اس میں یہ آٹھ فیکٹرز ایسے ہیں جو انسان کو بیکار کر دیتے ہیں